کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ ریلی ہے تو مجھے معلوم تھا کہ یہ ریلی نکلنے والی ہے تولیس دپارٹمنٹ نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ دو اور پانچ بجے کے درمیان ہمنا باد بیس لوہر گلی محبس مجید یہ آتراف اگر آپ کو آپ ایٹ کرتے ہیں ریلیس کی جو روٹ ہے اس کو ہم نے چینج کیا ہے آپ کا جو جلو سے ملادن نبی کا جو روٹ ہے وہ ایزیٹیز رہے گا مسلسے ترتالیس سال سے بیانیس سال سے ہم یہاں پر جو جلو سے ملادن بھی جو پیسفل طریقے سے نکالتے ہیں ہمارا تو روٹ ہم سب پیس کو چاہنے اور ماننے والے ہیں اور لا آبائیڈنگ سیٹیزنس ہیں دیکھے دو روز خابل مرکزی سیرت کمیٹی کی زمدار کے حصے سے میں پولیس ڈپارٹمنٹ گیا تھا اور کئی ایک آئی ایس آفیسر آئی پیس آفیسر اور کئی ایس آفیسرز کو میں نے جو سیرت النبی کی کتابیں ہیں قرآن مجید ہے جو کانا انگلیش میں موجود ہیں ان کو پیش کرنے کے غرض سے گیا تھا تو وہاں پر جو آئی پیس ہیں دپن جی جو ایسی پی ہیں بی ڈیویجن کے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور کافی تفصیلی باتشیت ہوئی جلو سے ملادن نبی کو لے کر کے تو کل انہوں نے ایک کوارڈنیشن کمیٹی پیس کمیٹی تو ہم نہیں کہا سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جلو سے ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہم نے پرمیشن نہیں پوچھی پوٹیکشن نہیں پوچھا وہ خود سے بندواز ہم کو پروائیڈ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ حالات بہت سنگین ہیں تو اس لئے کوارڈنیشن اگر میٹنگ کی جائے جو مسلم قائدین ہیں مرکزی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کی ذمہ دارہ ہیں اور کارپورٹرز ہیں تو اچھا رہے گا تاکہ پولیس میں اور مرکزی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کے اور مسلم قائدین اور کارپورٹرز کے بیچ میں اگر تالویل ہو جاتا ہے تو ٹھیک رہے گا تو اس سلسلے میں کل وہاں پر پانچ ساڑھے پانچ کے آس پاس ایک میٹنگ وہاں پر کوارڈنیشن کمیٹی بلائی گئی تھی جس میں اے سی پی جو آئی پی ایس ہیں ڈیپین ایمن جی وہ اور گریش جو اے ڈیویجن کے اے سی پی ہیں وہ اور دونوں چوک اور روزہ سرکل انسپیکٹرز وہاں پر موجود تھے تو اس دوران کہا گیا پوچھا گیا کہ کیا کیا آپ کو مسائل کا سامنا ہے ہم اس کو دور کریں گے تو کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ آر ایس ایس کے ریالی ہے تو مجھے معلوم تھا کہ یہ ریالی نکلنے والی ہے تو میں نے سب سے پہلے اٹھ کر کے جو ڈیپین جی ہیں ان سے سوال کیا کہ نو تاریخ کے دن بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے آر ایس ایس کے ریالی جو پریڈ جو نکالی جاتی ہے اس کو پرمیٹ کیا ہے پرمیشن دیا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا جو جلوس ہے جو مسلسل تر تالیس سال سے بیانیس سال سے ہم یہاں پر جلوس امراد نبی جو پیسفل تاریخے سے نکالتے ہیں ہمارا تو روٹ ڈیسائیڈڈ ہے یہ سب جانتے ہیں گلبرگے کی عوام بھی جانتی ہے تو اس دوران دونوں مل کر کے آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو روٹ ہے جو ہمارا وہ ڈیسٹب نہ ہو آپ ان سے بات کر کر جو روٹ چینج ہو سکتا ہے کیجئے تو اس دوران انہوں نے ہم کو یقین دلایا اور کہا کہ ہم نے ان سے بات کر لی ہے کہ ہمارا جو روٹ ہے روٹ ہے اس کو ہم نے چینج کیا ہے آپ کا جو جلوس ملاد نبی کا جو روٹ ہے وہ ایزیٹیز رہے گا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ریلی ہے ان کی تو خلے سے نکل کر کے لوہار گلی آئے گی لوہار گلی سے ہونہ باد بیس پہنچے گی اور وہاں سے جو اول چوک پولیسٹیشن یعنی جو اب ٹرافک کا جو ایزی پی آفیس ہے وہاں سے نکل کر کے کپڑ بزار اور چپل بزار اس کے بعد ہمارا محبت مجید محبت مجید سے نکل کر کے جو کامات ہٹل ہے وہاں اور جو دیوانان شورم ہے وہاں سے نکل کر کے وہ شنب سپاپا جی کے ٹیمپل کو وہاں پہنچے گا وہاں پر وہ اینڈ ہوگا تو محکومہ ڈپارٹمنٹ نے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ دو اور پانچ بجے کے درمیان ہونہ باد بیس لوہار گلی محبت مجید یہ آتراف اگر آپ کو اپیٹ کرتے ہیں اپنے والے انٹریس اور جمعہ دار وہاں رہے کر کے جو جھانکیاں جو ایم ایس کی مل سے شیخ روزے سے لوہار گلی سے اور یہاں جو تاج نگر مسلم سنگ وہاں سے جو آتی ہیں اس دوران تھوڑا اگر اوٹ تھوڑا چینج ہو سکتا ہے تو اب کروائیے یہ دو سے پانچ تک کہ انہوں نے ہم سے کوپریشن پوچھی ہے ہم نے اسی وقت سبھی سیرت کمیٹی کے ذمہ دارانے ان کو تیخون دیا ہے کہ ہم کوئی ایسا ایسا ویسا شدد کرنے والے نہیں ہیں اور کوئی ہمارے میں ایسی ماضی میں دیکھا ہے کہ ہرکت نہیں ہوئی ہے ہم سب پیس کو ماننے والے ہیں اور لا آبائیڈنگ سیٹیزنس ہیں ہم نے ہمیشہ سے پولیس کا تاؤن کیا ہے تو ہم نے ان کو پورا بھرپورا آشوہ سندیا ہے کہ ہم ان کو تاؤن کریں گے تو اس سلسلے میں میں سب سے پہلے عالم اسلام کے تمام لوگوں کو عید ملازن نبی کی پور خلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر خاص کر نوجوانوں سے جو جھانک ہیں کہ جو موڈرس نکالتے ہیں جو نوجوان ہیں جو اب نئی نسل اب یہ تیر 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 سوہ جلوس نکالا جا رہا ہے اب نئی نسل اس میں شامل ہو گئی ہے اور دو تین سال سے یہ جلوس جو پوری شانور سوکرس سے جو شکرس سے منایا جاتا تھا وہ نہیں منایا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں یہاں پر بہت زیادہ نوجوانوں میں جو شکرس دیکھنے کو آ رہا ہے اور ہر جگہ اب گلی کچھوں میں جو چورہوں پر لائٹنگ لگائی ہے شہر جگمہ رہا ہے ایک دم نورانی جو شہر جو ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ شہر گلورگا نظر آ رہا ہے تو میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اب ٹھیک دو آڑے کے درمیان بجے کے درمیان کل آپ اپنے اپنے ایریوں سے جھانکیاں لے کر کے نکل کے ہیں والنٹرز جو ذمہ دارہ ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب مقررہ وقت پر چار بجے کے اندر اندر بجے ازاں ہیں پونے پانچ بجے جماعت ہوگی پانچ بجے فاتحہ ہوں گے اور انشاءاللہ تقدس معاف حضرت صحیح شاہ گیسو ذرا خسرو حسین صاحب خبلہ سجانہ شن درگا حضرت قاضی بن نواز سبز حلالی پرچم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لہرہ کر جلوس کو روانہ کریں گے اور یہ جلوس مسلم چوک سے ہوتا ہوا جو حض بریوید میجگوری میجگوری سے گنج گنج سے ہوتا ہوا مرگمہ ٹیمپل ہمناباد بیس اور اولڈ چوک پولیس ٹیشن کپڑ بزار کرانہ بزار اولڈ چوک پولیس ٹیشن محبت مجید چپل بزار سرہ بزار گنیش مندیر سے بہمنی سے ہوتا ہوا نیشنل چوک پہنچ کر کے یہ جلوس جلسے میں تبدیل ہوگا کنوٹ ہوگا تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس دوران محکمہ موسمات نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ آنے والے دو تین دنوں میں یہاں پر بارش ہوگی یہ لو آرلٹ انہوں نے ڈکلیر کیا ہے تو اس دوران جھانکیوں کی ذمہ داران سے اور جو مرکری سیرت کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جو کھمبے ہیں جو بینڈنگ وائرس ہیں جو لائٹنگ لگائی ہے جو پولس ہیں جو ڈیمیج پول ہیں ان کے خریب نہ بیٹھیں اور خاص کر قواتین اور بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جو چھتوں میں بیٹھ کر کے سارا یہ جلوس کا نظارہ کرتی ہیں اور روڑوں پر ٹھہرتی ہیں وہ جو ہے نا چھتوں میں جو لائٹنگ کے وائرس ہیں کھمبے ہیں وہ پولس ہیں ان سے دور رہیں اور تمام احتیاطی تدابر کو اپنائیں اور خاص کر میں نوجوانہ سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نات شریف پڑی جائے ترانے پڑے جائے اور ترانے ہم ملکہ جیسی سیرت کمیٹی جانب سے جو دیے جاتے ہیں ان کو آپ پڑھیں اور دوسرے غیر غلط نارے نہ لگائیں تاکہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے کل کا جو دن ہے یہ مہنا ہے جو بہت مقدس ہے ساری دنیا کے لئے پوری جو انسانیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ نے مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھی اور اولاد پر والدین کے حقوق کی ادائی کو فرض خرار دیا عورتوں کو عزت بخشی عالی سے عالی درجہ مقام دیا اور دنیا میں ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف کا حکم دیا اور نفرتوں اور دشمنوں کو ختم فرما کر آپس میں اتحاد و اتفاق کو خائم کیا ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا اور ایک دوسرے کے ساتھ صلاح رحمی کے ساتھ پیش آنے کے غرض کئی ایک ایسے اہم جو نصیت ہیں جو تعلیمات جو امت مسلمہ کو دی ہیں ہم کو شاید ہی ہم کو اس سے پہلے کسی کی جانب سے نہیں ملی تھی یہ بہت بڑی عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس سلسلے میں میں نے آپ جانتے ہیں کہ مسلسل کئی سالوں سے میں جو برادرین وطن ہیں آئی ایس ہے آئی پی ایس ہے جو دھرم کے جو مکھنڈ ہیں جو سربراہان ہیں ان کو میں اپنی جانب سے قرآن مجید اور صحیحت تیابی کے اہم جو کتابیں ہیں جو کنڑا انگلیش میں ہیں میں ان کو پیش کرتا ہوں مسلسل دو دن سے میں شرط نبی کی کتابیں ان لوگوں کو پیش کر رہا ہوں جس میں ریجنل کمیشنرز ہیں کمیشنر ہیں ڈی سی پیز ہیں اے سی پیز ہیں تیسل دارس ہیں اور ہمارے ایکسن کمیشنر جو آئی ایس ہیں ان کو میں نے کتابیں پیش کی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں دی سیلڈ نیکٹر جو بیوگرافی آف نوبل پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے انگلیش میں جو زخیم کتاب ہے بہت دیٹیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوگرافی کو پیش کیا گیا ہے اور جو عام بھاشا میں جو موٹی موٹی زبان میں جو مین پوائنٹس ہیں جو عام لوگوں کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پرافیٹ آف اسلام یہ چھوٹی سی بک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم جو انڈیا بیت المال کے جو سیکیٹری ہیں اقبال علی صاحب کے تاؤن سے میں انشاءاللہ یہ دے رہا ہوں ان کے تاؤن سے ہمارے تاؤن سے اور دی لائف آف پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے چھوٹی سی یہ بھی آپ دیکھیں اور کرنا میں مرد اتر جیوانا یہ ایک کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے پسند کیا ہے اور اس کے بعد ننہ ششتی کرتا یار ہو یہ بھی ایک کرنا کی اچھی کتاب ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی جو حیات تیابات دی نوبل لائف آف پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی پسند کیا ہے اور خاص بات میں یہ کتاب آپ کو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینیفیکٹر آف ہومینیٹی موسی نے انسانیت اس کو بہت سارے آئیس آفیسر آئی پیس آفیسر نے پسند کیا مجھے فون کر کر مگایا اور میری موجودگی میں تین چار صفات کو پڑا اور خاص کر جو آج کرنٹ جو ایسیو جو چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو لے کر کے اور اسلام مخالف جو بیانہ جاری کیا جا رہا ہے کنفیجن پائے جارہا ہے اس کو یہ کتاب جو نیا ایڈیشن ہے اس کو دیا گیا ہے اس کو بہت پسند کیا ہے اور اس کے بعد محمد اس میسیج اور ورل پیس یہ بھی ایک انگلیس کی اچھی کتاب ہے جو سب کے لئے ہے اور یہ خاص کر جو پرنٹ میڈیا کے ہمارے چیف ایڈیٹرز ہیں جو ایڈیٹرز ہیں کھڑا کے انگلیس کے ان لوگوں نے پردے کے تعلق سے ہجاب کے تعلق سے اور طلاق کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری جو باتیں تھیں ان کو وضاحت کے لئے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مٹیرل ہے تو ہمیں دیجئے تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ اسلام میں پردے کی کیا احمد ہے تو ان کے پاس نہیں مل رہی تھی تو میں نے ہدایت سنٹر سے یہ حاصل کر کے پردہ and the status of women in islam یہ بہت اچھی کتاب ہے اس میں پوری ساری جو دلائل موجود ہیں اس میں شامل کی گئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین مہان پروادی یعنی عظیم پیغمبر خاتم النبین جو سب سے عظیم پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جو کتاب ہے اس کو بھی ہمارے جو کنڈگاز ہیں جو تحصیل دارس ہیں انہوں نے بہت پسند کی ہے اس کو مانگا ہے پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیونا مت تو سندیش ان کے لائف اور ان کا میسیج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کے لئے صرف مسلمان کے لئے نہیں یہ کتاب بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے تو الحمدللہ میں مسلسل اس کو تقسیم کر رہا ہوں اور ابھی کئی آفیسرس مجھے ملے ہیں اور کئی آفیسرس چھوٹا میں گئے ہیں میں انشاءاللہ ان کی خدمت میں بھی یہ پیش کروں گا میں پھر آخر میں آپ تمام کو جشن عید املاد نبی کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں